السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جس چیز کا انتظار تھا یعنی کرکٹ کے دروازے کب کھلیں گے اب وہ کھلنے جا رہے ہیں جیہاں دوستو گزشتہ روز پی سی بی اور انکلینڈ کرکٹ بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر جناب مصباولک صاحب بھی شامل تھے اور دونوں بورڈز کا آپس میں اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ کرکٹ سیریز جلد از جلد ہونی چاہیے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مصباولک نے کہا ہے کہ وہ کسی پلیئر کو فورس نہیں کریں گے کوئی پلیئر اگر اپنی مرضی سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے تمام پلیئرز کو ایس او پیز بتا دیں گے اگر کوئی پلیئر نہیں جانا چاہتا تو وہ نہ جائے ہم اسے فورس نہیں کریں گے دوسری جانب مصباولک کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پچیس کھلاڑیوں کو لے کے جائیں گے کیونکہ ٹیسٹ اور ٹی ٹوونٹی سیریز کے لیے ایک بار ہی کھلاڑیوں کو لے جائے جائے گا کیونکہ کرونا وائرس کی بڑتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مصباولک کا یہ کہنا تھا کہ وہ زیادہ رزق نہیں لے سکتے ہیں میں اسے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پندرہ دن ایسولیشن میں انگلینڈ میں ہی گزارے گی اور اس کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ ٹور جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے پاکستان ایک جو ہے وہ پریکٹس میچ بھی کھیلے گا اور اس کے بعد جو ہے سیریز کا آغاز ہوگا جس میں پاکستان تین ٹیسٹ میچز اور دو ٹی ٹوونٹی میچز کھیلے گا دوسری جانب آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس بار پاکستان کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ میچ میں ہمیں کچھ نئے چہرے بھی نظر آئیں جن میں ہیدر علی بھی شامل ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اب ویسٹرن ڈیز کی ٹیم بھی انگلینڈ کے دورے کے لیے تیار ہے اور ویسٹرن ڈیز اور پاکستان دونوں جو ہے وہ انگلینڈ کا دورہ کریں گے پاکستان کے دورے سے پہلے ویسٹرن ڈیز انگلینڈ آئے گا اور اپنا دو ٹیسٹ میچز کھیلے گا اور انگلینڈ میں ویسٹرن ڈیز بھی پندرہ دن ایسولیشن میں رہے گا دوسری جانبہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کرکٹ کے دروہ دے بند تھے اب پاکستان اور جو ہے ویسٹرن ڈیز کی مدد سے اور اگلینڈ کرکٹ بورڈ کی مدد سے کھلنے جا رہے ہیں اب کرکٹ بہت جلد جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں دوسری جانبہ آپ کو یہ خبر بھی دیتا جاؤں کہ اب ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جانبہ دوستو اب ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے امکانات بہت کم ہے پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ کرونا ویرس کی بڑھتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا فیصلہ کر پانا ناممکن ہے کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اسٹریلیا کی سرحتیں سکمبر تک تو بند کر دی گئی ہیں اور اکتوبر میں جو ہے وہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہیں لیکن اب یہ ورڈ کپ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آئی سی سی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حالات ساتھگار ہوئے تو وہ اپنے فیصلے پر نظر اتسانی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ورڈ کپ ہو جائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو ورڈ کپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور ہاپ کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیار رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نکے بعد